بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عامر خان آج بات کریں گے جنید صفدر کے مطالق کچھ حقائق بیان کروں گا جنید صفدر نے ریسنڈی ایک پوسٹ کی شوشل میڈیا پر کہ میرا سیاست میں کوئی دلچسپی لینے کا پروگرام نہیں میں پاکستان سیٹل ہونا چاہتا ہوں اور مجھے لاہور کی سردیاں پسند ہیں اور پاکستان میں اپنے والدین اور خاندین کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں میں یہ بتانا چاہوں گا جنید صاحب خدمات کے لیے آلریڈی فوج زفر موج موجود ہے جہاں آپ ہیں وہاں سال میں دس مہینے سردیاں پڑتی ہیں سرکاری پروٹوکول کے مزے لینے آ رہے ہیں اور غریبوں کی سردیاں دیکھنے آ رہے ہیں کہ وہ کیسے سردیاں گزارتے ہیں بنا ہیٹر کے تو شوک سے آئیں جہاں تک بات رہی سیاست میں دلچسپی لینے کی آپ آ نہیں رہے جناب آپ کو لایا جا رہا ہے پری پلان پلاننگ کے ساتھ یہ بات سورج کی روشنی کی طرح سب پر واضح ہے کہ مسلم لیگ نون شریف لیمیٹڈ پارٹی ہے اور نواز شریف اور مریم نواز کے اردگرد ہی گھومتی رہے گی کیونکہ یہ ایک فیملی کی ملکیہ تھے اس لیے خوجہ عاصف حیثن اقبال اور ساد رفیق جیسے کئی پارٹی کے اندر چیوٹی سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں آپ مریم نواز کے چشم و چراغ ہیں سیاست میں لانے کی فول ریئرسل اس دن سے شروع ہو جاتی ہے آپ کے پیرنٹس کی جب آپ کا اس دنیا میں جنم ہوتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جنیت سفدر کی جنیت سفدر یکو مائی انیس سو چھانوے کو لاہور میں پیدا ہوئے جنیت سفدر مریم کے ایک لوتے بیٹے ہیں اببہ کا نام کیپٹن سفدر ہے جبکہ نانا تین بار وزیر آزم پاکستان رہ چکے ہیں اور چچا جان ابھی بھی پرائم منسٹر ہیں موجودہ پاکستان کے کیمبرج کے گریجوئٹ جنیت سفدر نے برطانیہ کی یونیسٹیوں سے دو بیچلر پولٹیکل سائنس میں اور دو ماسٹرز انٹرنیشنل ریلیشنز میں کر رکھے ہیں پولو کے شوقینز ہیں ظاہر سی بات ہے شرافیہ بڑے خاندان کے بچے ہیں تو شوق بھی بڑے والے ہیں جنیت سفدر نے اپنی ابتدائی تعلیم ایچی سن لاہور سے حاصل کی لاہور کے برینڈڈ سکول سے تعلیم حاصل کرنا ہر باشعور شہری کا حق ہے مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری اشرافیہ اپنے بچوں کو ان سکول میں داخلہ کیوں دلواتی ہے یہ گہری سوچ اور فکر کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ یہ کہ اپنے ملک کی عوام کو گلام اور کمی کمین سمجھنا اس لیے سرکاری سکولوں کی حالت زاربتر ہے جناب یہ کرپ اشرافیہ استمجھتی ہے کہ بیرون ملک سے ریاستی امور سے متعلق تعلیم حاصل کر کے پاکستان جیسے غریب ملک میں حکمرانی ان کی اولادوں کا پیدائشی حق ہے ہماری کرپ اشرافیہ کی ایسی سوچ کی وجہ سے ہمارے ملک کا تعلیمی اور معاشی نظام تباہ حالی کا شکار ہے چاہے بٹو کی صورت میں ہو بلاول یا جالی شہر کی صورت میں جنید سفدر اور یہی نہیں بلکہ زیادہ تر پارٹیز کے عودے داران کے بچے رشتہ دار بھائی بین کزن چچا مامو قالو سب پاکستان کا قیمتی احساسہ ہیں جو ہم پاکستانیوں پر کئی دھائیوں سے مسلط ہیں ان اونچے خاندانوں کے اولادوں کے تھاٹ باٹ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ملک صرف ان چند خاندانوں کی ملکیہ تھے جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ رشتہ داریاں بھی انہی حلقہ عباب میں کرتے ہیں جہاں سے انہیں کوئی سیاسی یا مالی فائدہ حاصل ہو اس کی زندہ مثال جنید صفدر کی شادی ہے جناب صحف الرحمن اور اعتصاب الرحمن کو کون نہیں جانتا جی ہاں یہ وہی اعتصاب الرحمن ہے جو نواز شریف کے دور میں دوسرے دور حکومت میں اعتصاب کمیشن کے چیئرمن لگائے گئے جنہیں مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی جو نے صفدر کی انگیجمنٹ بڑے دھوم دھام سے سیف الرحمن کے فارم ہاؤس میں چودہ دسمبر دو ہزار اکیس کو انجام پائی جبکہ ان کی شادی کی تقریب لندن کے مہنگے ترین ہوتل لانس بورو ہوتل میں انجام پائی جو کہ ہائٹ پارک میں واقع ہے سینٹرل لندن میں اس غریب ملک اشرافیہ کی دعوتیں اس تاثر کو مزید اجاگر کرتی ہیں کہ یہ اشرافیہ اور ان کی اولادیں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہیں ان کام لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی اولادیں وطن عزیز میں صرف دوروں پر آتی ہیں باقی ساری زندگی باہر آیاشیوں میں بسر کرتی ہیں مسلم لیگ نون کا مریم نواز کو پارٹی کا چیپ اورگنیسر بنانے کی تیاریاں عوام کو پھر بے کو بنانے کی کوشش ایک طرف تو نون لیگ اور اس کے اتحادیوں نے عوام کا جینہ ماحل کر رکھا ہے تو دوسری طرف اپنی گرتی ہوئی ساکت کو بچانے کے لیے نواز شریف نے مریم نواز کو پارٹی کا چیپ اورگنیسر بنانے کی فل تیاری کر لیے جی ہاں اس کی اصل وجہ پنجاب میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی عبرتناک شکست اور نو جنوری کو پنجاب میں وزیراعلا کے اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانا ہے ایک تشویش جو نون لیگ میں پائی جاتی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اعتماد کا ووٹ لے لیتی ہے جو کہ موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو پھر اسمبلی تعلیل ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے اور اسمبلیاں ممکنہ انتخابات کی طرف چل پڑیں گی اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون مریم نواز کو پارٹی کے تمام امور اور ذمہ داریاں حوالے کرنے کا فیصلہ کیا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے اندر حمزہ شہباز کے بجائے مریم نواز کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے اس وقت مسلم لیگ نون پنجاب میں شدید سیاسی مسائل کا شکار ہے موجودہ نون لیگ کی حکومت معاشی پالیسیوں نے اسے کہیں کھنی چھوڑا حد سے زیادہ مہنگائی فیکٹریز بند کاروبار بند اور افلاس نے اس کی عوام دشمن پالیسیوں کو بیچ چورائے پر ننگا کر دیا ہے شاہد خاکان اباسی کو پارٹی کا سینئر نائب صدر کی صدارت سے ہٹا کر مریم نواز کو پارٹی کا چیف اورگنیزر بنا کر نون لیگ نے ایک بار پھر بھونڈا مزاگ کیا ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ چاہے شاہد خاکان اباسیوں یا ایسان اقبال نون لیگ ایک فیملی لیمیٹڈ کمپنی ہے جو کہ نواز شریف اور اس کی فیملی کی مراث ہے یہ ایک عوام پارٹی نئی جناب جسے ایک خاندان کا ٹولہ کنٹرول کر رہا ہے مسلم لیگ نون کے رہنوما کہہ رہے ہیں چونکہ شاہباز شریف وزیراعظم ہیں اور احسان اقبال اور رانہ سنہ اللہ اپنی وزارت کی ذمہ داریاں سمال رہے ہیں اس لیے پارٹی کے معاملات کو دیکھنے کیلئے مریم نواز کو ذمہ داریاں سوپی جا رہی ہیں مگر جب آئینے کی دوسری طرف دیکھیں تو یہ حقیقت کہ اس آپشن کے علاوہ نون لیگ کے پاس کوئی اور آپشن موجود ہی نہیں نون لیگ کا مریم نواز کا عمران خان کے مقابلے میں اترنا الیکشن کی طرف اشارہ دیتی ہے یہ فیصلہ شہباز شریف کو پارٹی معاملات سے عملن طور پر فارق کرنے کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے اور آنے والے انتخابات میں امیدواروں کی سیلیکشن پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ مریم نواز کے اختیار میں ہوگا نواز شریف کی قانونی طور پر ناہل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کی دوبتی سیاسی نئیہ کو پار لگانے کے لیے مریم نواز کو لانچ کیا جا رہا ہے اور ان کے سابزادے بھی پاکستان میں لائے جا رہے ہیں مگر اب ملک میں سیاسی اور معاشی بگاڑ پیدا کرنے کے بعد نون لیگ کا امیج اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب وہ پنجاب میں تحریک انصاف تو کیا ایک ٹانگا پارٹی کا مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی وجہ کوئی بھی ہو چاہے مارچ میں ہونے والے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات یا ممکنہ ارلی جرنل الیکشن ہوں مریم نواز کو فرنٹ پر لاکر مسلم لیگ نون نے اپنے بیانیے اور سیاسی ساکت کو ملک اور خصوصی پنجاب کے عوام کی دلوں میں با حال نہیں کر سکتی کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان ٹیکنیکل طریقے نہ حیل ہو جاتے ہیں کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جیسا کہ جھوٹا توشا خانہ کیس کا سہارا لیا جا رہا ہے تو تحریک انصاف کی مقبولیت پنجاب اور پاکستان سے ختم ہو جائے گی اور پارٹی انتشار کی طرف چلی جائے گی اور پھر مریم نواز اور نون لیک کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہے گا لیکن ان سیاسی ٹھیکے داروں اور نام نہات دانشوروں اور سازشی لوگوں کو کیا معلوم کہ تحریک انصاف پاکستان کے لوگوں کے ڈلوں میں بستی ہے اور اسے ڈلوں سے نکالنا اتنا آسان نہیں ابھی کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اس لینڈ سینٹرل لنڈن میں موسیقی موسیقی